بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایس ایم مارڈ کے اوپر پروگرام کرنا تھا جو ان کے کوٹ کیسز ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا تھا لیکن انشاءاللہ کل کا جو پروگرام ہوگا اس میں آئی ایس ایم مارڈ کی جانب سے جو کیسز دائر کیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کوڈ میں ان کی اوپر ہم بات کریں گے اور شوکت مروت جس طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا سٹانس لے رہے ہیں سکیور ڈیک سین کمیشن آف پاکستان کیا سٹانس لے رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے لیک آج ہم بات کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ کل کا نوصر باز آج کمپنی کا مالک بن بیٹھا ہے کل کا فرادی آج خود بڑا فراد کرنے کے لیے مارکیٹ میں ایک الصفہ ہوم اور الصفہ ہائٹس کے نام سے منجن بیچ رہا ہے ایک تو ملک توکیر اوان یا ملک توکیر شہین اس شخصیت کا نام ہے اس کے اوپر بات کریں گے یہ وہ ناظرین شخصیت ہے ملک توکیر اوان جو دعویٰ کرتا ہے اس کا پروگرام ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑا ہوئے جس میں وہ نیٹورک اسوسییشن کا چیئر اوان ہوں اب یہ کیسی نیٹورکنگ ملک توکیر اوان کرے گا کس طرح کا منجن بیجے گا کہ پہلے آل پاکستان پروجیکٹس میں لوگوں کو چونہ لگایا پھر پاور آف منی میں چونہ لگایا اور اس کے بعد اب الصفہ گروپ کے نام سے الصفہ ہائٹس کے نام سے اور ایک اور ایس ایم سی کے پتہ نہیں کونسی فارمیسی کے نام سے یہ مارکیٹ میں منجن بیچ رہے ہیں تاکہ اور اس حوالے سے آج ان کا ایونٹ بھی ہوا تھا پشاور میں اس حوالے سے ب بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج ہم دوبارہ آگاہ کریں گے آپ کو کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کو جو مالک ہے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے نوید اختر وہ کس طرح کا منجن مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں نوید اختر کے ساتھ جو ان کے رائٹ لیفٹ کے لوگ ہیں ان میں ایک ملک یاسر ہیں ایک جو ان کے مارکیٹنگ ڈیریکٹر ہیں عبداللطیف پھر مارکیٹنگ منیجر ہیں ڈاکٹر عبدالصمد ڈیریکٹر آپریشن ہے عمران کیانی منیج مارکیٹنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ عمران ملک نوید سردار آیاز مامون ملک منیر ملک رزوان آمیر بشیر عبد چوہان وحید عزمہ خان یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے جن کا ماضی اس قدر داغدار ہے کہ یہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی پوری بہنز زبا کر دیتے ہیں اور صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں انویسٹرز کا یہ فائدہ نہیں دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ملک نوید نے آمیر بشیر نے نازم راجپوت نے سردار آیاز ملک رزوان نے ابھی ریسنٹلی کیش ورث کے اندر کتنا بڑا سکیم کیا یہ زبان زدہ عام ہے پھر پی ای سی ایک کمپنی لانچ کی کی اس میں کتنا بڑا انہوں نے فراڈ کیا اب یہ لوگ کیونکہ نوید اختر خود بھی نوصر باز ہے تو اس نے تمام نوصر بازوں کو ایک چھتری دے دیا کہ آپ اس چھتری کے نیچے عوام کو لوٹیں نوید اختر کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں اب یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ نوید اختر صاحب جن کا کوئی بزنس نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نوید اختر فراڈ کرے گا اور انشاء اللہ العزیز میرے اللہ کے حکم سے اگر میں سچا ہوں واج ٹائمز کی ٹیم سچی ہے انقریب نوید اختر کو ہتکڑیاں لگیں گی وہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا پھر اس کے جو عمران کہنی ہے یا جو ایم ڈی بنے ہوئے ہیں یا جو رانہ عمران ہے ملک عبدالسمد ہیں ملک یاسر ہیں ڈاکٹر عبدالسمد ہیں یہ لوگ تتر بتر ہو جائیں گے اچھا ان لوگوں نے جو مارکیڈ میں منجن لے کے آئے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے نصربازوں کی آنٹی کو کار اچیور بنایا عزمہ خان کو عزمہ خان کے حوالے سے جو چار کروڑ روپے کا لین دین جس میں چیک ڈیسانر کے مقدمے عزمہ خان کی گرفتاری پھر حوالات میں بند ہونا جیل جانا اور پھر دوبارہ اس معصوم شخص جس کو عزمہ خان نے چونہ لگایا تھا چار کروڑ روپے کا اس شخص کا نام وہ ترنول کا رہائشی ہے اور اس شخص کا نام غلام فرید ہے کہ جس کے ساتھ عزمہ خان نے چار کروڑ روپے کا فراد کیا اور اب وہی عزمہ خان یعنی کہ نصربازوں کی آنٹی اب وہ سمارٹ گروپ میں آ چکی ہے اور وہاں پہ اس کی پہلے تصویر شیک کی گی کہ اس نے کار اچیور کی ہے پھر جو نوید اختر ہے یا عمران کیعنی ہے یا رانہ عمران ہے یا ڈاکٹر عبدالصمد ہے ملک یاسر ہے عبداللطیف ہیں ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے سٹیج کے اوپر بلا کر نصربازوں کے گروہ ملک نوید کو ایک شیرڈ بھی د پھر اس کے ساتھ عزمہ خان کو وہاں پہ شیرڈ دی گی دیگر اور کئی جو ہیں ڈاکٹر ازکر ہیں دیگر اور کئی اگر نام گننا شروع کر دوں تو یہ نصربازوں کے لمبی فیرست ہے کہ جن کو میں گن نہیں سکتا کیونکہ میں نام اکثر بھول جاتا ہوں کیونکہ نصرباز چہرے وہی پر آنے ہوتے ہیں نئے نام سے مارکیٹ میں آتے ہیں پھر انہوں نے ایک پچاس ہزار کیش کا ریوارڈ دیا ایک نینہ لڑکی کو اچھا ان نصربازوں کی جو ایک چیز ہے سب سے اہم ناظرین کہ یہ خواتین کو آگے رکھ کے کھیلتے ہیں اب وہ اس نینہ کو پتہ نہیں اس کو ملا ہے نہیں ملا لیکن اس کو پچاس ہزار پی کا کیش ریوارڈ انہوں نے دیا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ کہتے کیا ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ پینٹالیس لاکھ روپے کی ڈریکٹ سیل کریں تو آپ کو عمرے کا پیکیج دیا جائے گا آپ کو عمرہ کروایا جائے گا اب ایک عام بندہ پوچھے کہ جناب عمرہ تو ساڑھے تین چار پانچ لاکھ روپے کا اچھا عمرہ ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کو بیت الل اللہ شریف کے نزدیک رہائش مل جاتی ہے کھانا پی نہ ہوتا ہے تو پینٹالیس لاکھ روپے آپ نوسربازوں کو دیں گے تو وہ آپ کو عمرہ کروائیں گے پھر اس کے بعد نوید اختر جائے سے نوسرباز جو اس کے اردگرد لوگ ہیں انہوں نے ایک اور چیز لانچ یہ کہ سولہ دسمبر سے بیس جون تاکہ انہوں نے ایک پروموشن جاری کی انہوں نے اس میں یہ کہا جی کہ آپ ایک کروڑ اسی لاکھ روپے دیں گے تو آپ کو تینوں سی 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 کار دی جائے گی پھر انہوں نے کہا جی کہ دو میلین کی یعنی کہ بیس لاکھ دو میلین بیس لاکھ روپے کی ڈیریکٹ سیل دیں گے تو آپ کو موبائل فون گفٹ کیا جائے گا اب دیکھیں موبائل فون جو سب سے مہنگا ہے آئی فون ففٹین وہ بھی پانچ لاکھ روپے کے ہے تو یہ بیس لاکھ روپے ان کو آپ دیں گے انہوں سربازوں کو کس مد میں دیں گے کوئی پتہ نہیں یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ ڈائی لاکھ روپے آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو چودہ مہینے تک پینٹیس ہزار روپے پر منت پروفٹ دیا جائے گا پھر ان کی اور چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام ہیں کیونکہ پروگرام لنتی ہو جائے گا اب آتے ہیں السفہ گروپ کے اوپر السفہ ہائٹس کے اوپر جو ایف ایم سی کے ایف ایم بی کون سی جو فارمیسی ملک توکیر آوان ملک توکیر شہین نے لانچ کی ہے ناظرین ملک توکیر آوان کا ماضی آپ سب کو معلوم ہے کہ آل باکستان پروجیکٹ میں نوسربازی کیش جو پاور آف منی ہے اس میں نوسربازی پھر ایم شاپنگ ورل میں بھی ملک توکیر آوان نے نوسربازی کی تھی یہ زبان زدہ عام چیزیں ہیں اچھا اب ملک توکیر آوان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان میں ایک پختون شخص ہے اس کا ہمیں نام نہیں آتا کیونکہ ہماری ٹیم کام کر رہی ہے وہ شخص اس کے ساتھ ہر جگہ ہر مقام کے اوپر موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ پختون شخص بھی نوسربازی کر رہے ہیں آج انہوں نے وہاں پہ ایک ایونڈ کیا پشاور میں اور وہاں پہ پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی نوسرباز ملک توکیر آوان اور اس کے ساتھ جو نوسرباز تھے اب یہ ملک توکیر آوان کو آج پھولوں کی پتیاں ہمارے پختون بھائی دے رہے ہیں انشاءاللہ کل یہی پختون بھائی ملک توکیر آوان اور اس کے جو دستے راست ہیں ان کے گریبانوں میں ہاتھ ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے سے جو انویسمنٹ لی تھی وہ انویسمنٹ آپ نے کہاں پہ چھوڑی کیونکہ ملک توکیر آوان اب صرف مختلف گروپ میں مختلف جگہ کی اوپر وائس نوڈ بھی شیئر کر رہے اور کہہ رہے کہ جی الصفہ گروپ آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ملک توکیر آوان کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک توکیر آوان ماضی کا ایک بہت بڑا نوسرباز ہے آل پاکستان پروجیکٹ ہو گیا پاور آف منی ہوگی ایم شاپنگ ورڈ ہوگی اور اب اس نے اپنا منجن مارکیٹ میں لے کے آ گیا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ملک توکیر آوان جب تھانہ شالی مار میں گریفتار ہ ہوا تھا اور وہاں پہ ملک توکیر آوان ایک سٹام پیپر بھی دے گیا ہے لکھ کے دے گیا ہے کیونکہ ملک توکیر آوان کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک شخص سے گاڑی ٹرانسفر کی مد میں پچاس لاکھ عربیہ لیا ہے اب ملک توکیر آوان نے وہ تسلیم کیا کہ اس نے لیا ہے وہ سٹام بھی ہم چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ملک توکیر آوان کتنا بڑا نوسرباز ہے اب ملک توکیر آوان نے جو ایک لائن پکڑی ہے اس نے جو ٹارگٹ کیا ہے سب سے پہ ہے ہمارے پختون بھائیوں کیونکہ پختون بھائی جو ہمارے ہیں وہ دل سے صاف ہوتے ہیں وہ جس کے ساتھ لگاتے ہیں وہ دوستی بھی نبھانا جانتے ہیں اور دشمنی بھی نبھانا جانتے ہیں لیکن ملک توقیر آوان تمام چیزوں سے نبال ہو کر وہ صرف پیسے کو دیکھ رہے ہیں چند ٹکوں کو دیکھ رہے ہیں اب ملک توقیر آوان نے آج پیلی آمنٹ کیا پشاور میں پھر اس نے کوالی نائٹ کی وہ جو فارمیسی لانچ کی جا رہی ہے اس حوالے سے نوسربازوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوئی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور آج جو پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نوسربازوں کے اوپر آج پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہے اور کال انشاء اللہ پتھروں کی پتیاں نشاور کی جائیں گی تاں کہ ان سے پیسے واپس لیں گے تو خدا رہ ان کمپنیز میں آپ انمیسمنٹ مت کریں ملک توکیر آوان میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں نو مئی کے مقدمات میں بھی ملویس ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ آئندہ چند دنوں میں ملک توکیر آوان کیا مارکیڈ میں ہوتا ہے یا یہ بھی اڈیالہ جیل کی سیر کر کے گا کیونکہ نو مئی کے جو مقدمات ہیں ان میں ملک توکیر آوان کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں جس میں یہ آگ خود لگا رہا ہے پھر آگ لگوا بھی رہا ہے نارے بازی کر رہا ہے روڈ بلاک کر رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لے کے تاہر نصیر اور اس کی ٹیم آئے گی خدا رہا ان لوگوں سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ